محکم سہت تلنگانہ حکومت کی جانب سے شیرخوار بچوں میں ماں کے دودھ کی کمی سے ہونے والے مسائل کو خابو میں کرنے کی غرض سے داتری ملک بینک خائم کیا گیا ہے جس میں ماں کا دودھ تقریباً چھ مہینے تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر دواخانے میں شریک شیرخوار بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے تاہم شریعت اسلامی کی روشنی میں اس طرح ماں کے دودھ کے لیندین کو غیر شرعی اور غیر دلست خرار دیا گیا ہے روی نیوز کے نوائندے احمی رشید نے اس اہم مسئلے پر مولانا احسن الحمومی خطیب شاہی مسجد باغیامہ سے تفصیلی باتشید کی حالی عرصے میں حکومت کی جانب سے اور محکمہ سہت کے اشتراک سے نیلو فرد و آقانے میں داتری ملک بینک کا آغاز کیا گیا ہے جس میں ماں کا دودھ جمع کرتے ہوئے ہاسپٹل میں ضرورت کے تحت شیرخوار بچوں کو دیا جا رہا ہے تاہم شریعت اسلامی کی روش سے مسکرہ ملک بینک میں کسی مسلمان قاتون کی جانب سے اپنا دودھ جمع کروانا اور وہاں سے لینا دونوں کام غیر شرعی اور ممنوع ہیں مولانا احسن الحمومی قطیب مسجد باغیامہ نے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس طرح سے ماں کے دودھ کا لین اور دین شریعت کے اعتبار سے درست نہیں ہے اور نے بتایا کہ جو رشتے نسبت کے اعتبار سے حرام قرار پاتے ہیں وہی رشتے رضائی اعتبار سے بھی حرام قرار دیے گئے ہیں اور اس طرح کے لین دین کی وجہ سے مسلمانوں میں کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں دوسری جانے ہمارے نمائندے ایم رشید نے نیلوفر ہاسپٹل میں قائم داتری ملک بینک کے انچارج سپرنٹینڈنڈ ڈاکٹر ملک بینک سے تفصیلی گفتگو کی اور نے بتایا کہ نیلوفر ہاسپٹل میں یومیاں اساس پر تین سو تا چار سو شیرقار بچوں کو رجوع کیا جاتا ہے جن میں اکثریت میں ماں کے دودھ کی کمی پائی جاتی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی غرص سے مسکرہ ملک بینک کا آغاز کیا گیا ہے دوکٹر مریضی کشنا سپریت نیلوفر ہاسپٹل ہمارے پاس لازunes تارک کو داتری ملک بینک ہیو مینک بینک ہوا اناغریشن کے لئے سنٹرل ہلتھ مینسٹر انپریہ پٹیل ماڈم آئے انہوں نے اناغریشن کیا بہتی بڑےGU اناغریشن ہوا ہمارے ملے ساعت بھی اناغریشن کو آئے جاثر حسن صاحب آکے انہوں بھی Chance ہمارے مل سی صاحب ہمارے دیمی صاحب سب لوگ بڑے بڑے لوگ آکے وہ inauguration کرے inauguration ہونے کے بعد اس میں کیا ہے یہ نو جات شیشو جو بچے لوگ پیدا ہوتا ہے تورانت بجن کم ہوتا ہے بجن جو کم جو بچے لوگ ڈائریکٹ دودھ نہیں لے سکتے اور دودھ کا availability بھی کم رہتا ہے تو وہ حساب سے یہ human milk bank ان کے لئے بہت بہت useful رہتا ہے بہت 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 بینفیٹ ہوگا بچوں کو تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے بجن جو کم رہتا ہے پہلے جو admit ہوتے ہیں پہلے دن دوسرے دن اور ماں بھی دور رہتے ہیں delivery جو بہار ہوتے ہیں بچے کو بجاتے ہیں بچے سکھ رہتا ہے دوسرے تیسرے دن میں بچے کا حالت improve ہونے کے بعد ماں کو تورانت نہیں لے سکتے کیونکہ وہ district میں رہتے ہیں تو اگر feeding دینا چاہ رہے تو اوپر کا دودھ آج اب تک کیا تھا اوپر کا دودھ کبھی کبھی دیتے تھے تو اب سے کیا ہے یہ human being bank سے کہ کبھی بھی ملک store کر کے رکھتا ہے تو یہ stored milk جو ہے چھ مہینے تک وائبل رہتا ہے یہ چھ مہینے تک human milk دوسرے بچوں کو بھی بہت اوپیوگی ہوتا ہے اور جو یہ ماں ہے جو ceserian ہوئے ہیں باہر ہسپٹل میں ceserian ہے وہ ماں کو ادھر shift نہیں کر سکتے تو ان کے بچے جو ان کے بچے لوگ جو admitted ہے ان کے بچوں کو تو بھی یہ milk تورانت human milk دے سکتا ہے یہ ماں کا دودھ ہے direct ماں کا دودھ جو ہے یہ جو admitted mothers ہے در جو postnatal wards میں مزد رہتے ہیں ان کے بچے دودھ جادہ رہتا ہے انہی سے جا کے ہمارے volunteers ان کو stimulate کرتے ہیں counselors ہیں volunteers ہیں جو پورا ward گھومتے ہیں جو ماں delivery ہوئے ہیں ان کا دودھ تھوڑے بچوں کو تھوڑے مالوں کا دودھ جادہ آتا ہے وہی دودھ collect کر کے ان کو یہ counselors جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور human milk bank میں ایک section ہے ایک room ہے وہاں پر ان لوگ under sterilized condition میں دودھ collect کرتے ہیں اور یہ sterilized condition میں procedure جو ہے بہت ہی طریقے سے کیا ہوا ہے ہر کمرے میں sterilized کمرہ procedure بہت بڑا ہے اور sterilization بھی ہوتا ہے اور دودھ یہ دوسرے نئے بچوں کو جو پیدا ہوئے بچوں کو دینے کو بہت بہت اوپی ہوگے تو اسے کیا ہے almost 50% newborn mortality بھی کم ہوتا ہے ادھر ہمارے پاس نہ سم جو ہندو ہے جو مسلمان ہے سب پہلے آکے ہر religion کے لوگ آکے وہ donate کر رہے ہیں اس میں کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے اور بہت success ہوتا ہے اس میں میں دھنیواد کرنا چاہتا ہوں دھاتری milk bank کیونکہ وہ لوگ NGO organization ہیں جنہوں نے ہمارے نیلوفر hospital میں یہ بہت اپیوگی کار کیا ہے اور ہمارے بچوں کو future میں جو بھی دودھ ہونا ہے کسی کو کوئی problem نہیں ہوتا ہے دودھ available ہے دور گورنمنٹ hospital part of government hospital ہے یہ ہمارے minister صاحب health minister صاحب لکشما ریڈی صاحب cm صاحب kcr صاحب یہ سب لوگ پروت ساحان سے ہم لوگ نے start کیا ہے اور یہ ان کے پروت ساحان سے health sector بہت improve ہو رہا ہے اور health secretary صاحب بھی تیواری صاحب آئے تھے انہوں بھی inauguration میں participate کیا تھا بہت appreciate کیا ہے اور بہت اس میں donors ہیں voluntary donors ہیں شوشینا health foundation اور youth for seva یہ لوگ کبھی اس میں بہت پاتر ہے اور ان کے کارن ہی یہ سکسس ہوا ہے یہ پروڈ جو ہے ہمارے premises use کر رہے ہیں اور ان کا understanding اور ہمارا understanding چار سال اور پورا نیلوفر کے کنٹرول میں آتا ہے یہ ہر طریقے سے بچوں کو free of cost ہے اس میں کوئی کسی کو کچھ problem نہیں ہے سب government system میں چل رہا ہے یہ part of government ہے سر یہاں پر جو patients بچوں کو بجائی انہی لوگوں کے لیے ہے یا پھر دوسرے mothers بچوں ہمارے بچے کم سے کم بھی 200 300 بچے آ رہتے ہیں اور ان کا requirement بہت ہے تو میرا حساب سے تو نیلوفر hospital میں پورا دودھ ہو جائے گا اس میں کہیں بہار دینے کا جرد بھی نہیں پڑے گا ابھی تو starting stage ہے ابھی ایک ہفتہ ہوا inauguration کر کے تو ابھی تو تھوڑا دودھ نکال کے سٹور کر رہے چھ مہینے تک وائبل رہے گا اور ان کے پروتسان سے کبھی بھی counselors پورا وارج میں گھومتے ہیں اور کافی دودھ بھی collect کر رہے ہیں اور یہ بچوں کو کافی سفیشنٹ ہے نیلوفر بچوں کو کو کوئی پرابلم نہیں مخترم ناظرین کرام آج ایک اہم ترین سوال کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے ہوں کہ یہ بات سننے میں آئی ہے کہ حیدربا شہر کے مشہور دواخنے میں دادرک ملک بینک کے نام سے ایک بینک شروع کیا گیا ہے چونکہ نیلوفر دواخنہ یہ مشہور ہے معصوم بچوں کی علاج کے لیے اور بہت ممکن ہے کہ وہاں پر معصوم بچوں کی نگہ داشت کے لیے اور کی بروان چڑھانے کے لیے جن جن چیزوں بھی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ حضرات اس کو مہیا کر رہے ہیں یہ دیگر اپنا وطن کے لیے شاید کوئی بات تشویش نام نہ ہو لیکن مسلمانوں کے لیے اس میں ایک بہت اہم ترین بات ہے اور ایک اہم ترین خابل غور اور خابل غور نکتہ ہے بات یہ ہے کہ ملک بینک خائم کیا گیا ہے اچھی لیے سے خائم کیا گیا ہے معصوم بچوں کے لیے شیرخار بچوں کی اچھی لگتاج کے لیے خائم کیا گیا ہے یہ بہت اچھی چیز لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں شریعت اسلامی کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے اللہ رب نے اس طریقے سے نصبی لحاظ سے بعض رشتوں حرام خرار دیا ہے جیسے ماں بہن بیٹی خالہ خوبی کسی انسان کے اوپر کے تمام رشتدار اور نیچے نصبی اعتبار سے حرام ان کے بھی تمام رشتدار ایسے حرام ہوتے ہیں اللہ رب نے فرمایا تو یہ اللہ نے فرمایا کہ جس طریقے سے نصبی اعتبار سے حرام ہوتے ہیں تو رضاعی لحاظ سے بھی رضاع یعنی جب ایام طفلی میں یعنی بچے کے دو سال نہائی سال کی عمر کے درمیان جس کسی خاتون کا دون ماں کے علاوہ اگر کوئی لڑکا پی لیتا ہے دو قطرے کیوں نہ ہو اگر وہ اس کا جزئے بدن بن جاتا ہے تو وہ تمام رشتداریاں اس کے لئے ثابت ہو جاتی ہیں جیسے نصب میں یعنی وہ دون پلانے والی خاتون جس کا دون اس کے حلق میں گیا ہے تو یہاں پر اس ملک بینک کے اندر اگر مسلم خواتین اگر ہمدردی کے طور پر اگر دودھ وہاں پر ڈونٹ کرتے ہیں تو یہ قوی اندشا ہے کہ آگے چل کر ان بچوں کے رشتوں کے اندر بڑا فرق آئے اور اسلام میں جو حرمت ہے وہ حرمت اور رشتہداریوں کا لحاظ پاماد ہو میں ایک چھوٹا سا بات میں مثال کے طور پر آپ سے ارز کرتا ہوں کہ خود ہماری سوسائیٹی کے اندر آج سے چند روز پہلے مجھے ایک آل آیا سوال کرنے باروں نے سوال کیا ہم نے خلیر بھائی اور خلیری بہن کا نکاح ہوا رشتہداروں میں نکاح ہونے کے بعد شادی ہونے کے بعد دونوں میں بچے ہو گئے دو لڑکے ایک لڑکا ایک لڑکی ہیں بچے ہو گئے اب کسی رشتہدار سے معلوم ہوا ان کو کہ رضاع سے بھی خرمت ہوتی ہے تو اس حالت میں انہوں نے یہ کیا کہ بتایا خالہ نے حرام ہے اب عدم بابت فیت کی نکاح ہو گیا نکاح کے بعد اس کے بچے ہونے کے بعد اب معلوم چل رہا ہے تو اسلام نے سرانت کے ساتھ وضاحت کی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ نے سیدتنا حلیمہ سعادیہ کو اپنی ماں قرار دیا حضرت نبی کریم صلی اللہ نے بازاد تشرید اسلامی کا حکم ہے تو میں یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ملک بینک جو خائم دیا گیا ہے وہ ہمدردی کے طور پر خائم دیا ہوگا لیکن مسلمانوں پر احتیاط بنے چاہئے احتیاط کیا ہو سکتی ہے اگر کوئی خاتون جن کو اللہ نے ماشاءاللہ سہت عطا فرمائی ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے باوجود ان کے پاس دودھ کی وافر مقدار اللہ نے انہیں آتا کی ہے اور وہ کسی مستحق کو پلانا چاہتی ہے تو بجائے ملک بینک میں دینے کے وہ کسی معصوم بچے کو خود لے کر اپنے آپ سے پلائے تاکہ انہیں میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ آئے ہم شریعت اسلامی کے روشنی میں غور کریں رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نصف سے حرام ہوتے ہیں ان چیتوں کو آپ ملحوظ رکھیں اور شریعت پر عمل کریں جزا